دوستو آپ اس ویڈیو کو لائک کرے یا نہ کرے چلے گا آپ اس ویڈیو کو شیئر کرے یا نہ کرے تو بھی چلے گا لیکن اس ویڈیو میں دیگئے جانکاری کو آپ ایک بار تو ضرور سنیے گا کیونکہ اس ویڈیو میں دیگئے سب ہی جانکاری بہت دھرلپ اور بہت محتوپن ہے ہمارے دینندین جیون کے لیے اور اس ویڈیو میں دیگئے سب ہی جانکاری تویم شریف راجو بھائی دکھشد ورہ ویعاقیات ہے جو کی ہمارے دیش کے ہوموپیتی اور آئیروڈک چکیتسہ کے کافی بڑے ودوان مانے جاتے ہیں تو چلیئے آج کا وڈیو شروع کرتے ہیں بہت کم چیزیں ایسی ہیں پرکرتی میں جو واد پت کف تینوں کو ایک ساتھ ٹھیک رکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو واد کو اچھا رکھیں گے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پت کو اچھا رکھیں گے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کف کو اچھا رکھیں گے بات کو اچھا رکھنے والی سب سے اچھی چیز جو آپ کے گھر میں ہے وہ ہے تیل تیل وہ جس میں آپ سبجیاں بناتے ہیں لیکن انہوں نے ایک شبد پر جور دیا ہے کہ تیل کا مانے شد تیل تو شد تیل کا مانے تیل کی گھانی سے نکالا ہوا سیدھا سیدھا تیل بینا کچھ ملائے ہوئے سیدھا سیدھا تیل اس میں کچھ نہیں ملائے مطلب نون ریفائنڈ تیل تو باگبھٹ جی کا نویدن ہے کہ آپ تیل شد کھائیے مانے ریفائنڈ تیل مت کھائیے ڈبل ریفائنڈ تیل مت کھائیے اب آپ کہیں گے جی کیوں نہیں کھائیں ڈاکٹر تو یہی بولتے ہیں کہ ریفائنڈ کھاؤ ڈبل ریفائنڈ کھاؤ تو آپ کو ہردہ گھات نہیں آئے گا وغیرہ وغیرہ یہ جو ریفائنڈ تیل ہے میں نے ان کو دیکھا ہے کیسے ریفائنڈ کیا جاتا ہے آپ بھی دیکھ لیں کبھی موقع ملے تو بہت اچھا ہوگا کسی بھی تیل کو ریفائنڈ کرنے میں چھے سے ساتھ کیمیکل استعمال ہوتے ہیں اور ڈبل ریفائنڈ کرنے میں بارے سے تیرہ کیمیکل استعمال ہوتے ہیں وہ سب کیمیکل منوش کے دوارہ بنائے گئے ہیں پریوک شالہ میں بھگوان کا بنایا ہوا ایک بھی کیمیکل تیل کو ریفائنڈ نہیں کر سکتا بھگوان کا بنایا ہوا نے پرکرتی کا دیا ہوا جس کو آپ انگریجی میں کہتے ہیں اورگینک جتنے بھی کیمیکل تیل کو ساف کرنے کے لیے اوپیوک کیے جاتے ہیں وہ سب انورگینک ہیں اور انورگینک کیمیکل ہی دنیا میں جہر بناتے ہیں اور ان کا کومبینیشن جہر کی طرف ہی لے کے جاتا ہے آج کی دنیا میں موڈرنیزم کے نام پر آدھنٹہ کے نام پر جتنے انورگینک کیمیکل جگہ جگہ استعمال ہو رہے ہیں وہ سب آپ کو دھیرے دھیرے اس طرف لے جا رہے ہیں جہاں آپ جہر اپنے ہی شریر میں پیدا کر دیں اس لیے ریفائن تیل دبل ریفائن تیل گلتی سے بھی مت کھائیے گلتی سے بھی مت کھائیے اب آپ کے مند میں دو پرشن آئیں گے ترن کہ شد تیل میں تو باس بہت آتی ہے ہاں سیدھا پرشن دوسرا پرشن آئے گا جی شد تیل بہت چپ چپا ہوتا ہے ہم لوگوں نے جب شد تیل پر ریسرچ کیا تو پتا چلا کہ تیل کا جو چپ چپاپن ہے وہ اس کا سب سے مہتپون گھٹک ہے اور جیسے ہی تیل میں سے یہ چپ چپاپن نکالا تو پتا چلا وہ تیل ہی نہیں بچا وہ حصہ ہی گائیب ہو گیا پھر ہم نے دیکھا کہ تیل میں جو باس آ رہی ہے باس وہ اس کا پروٹین کنٹنٹ ہے دالوں کے بعد دوسرے نمبر پر جو پروٹین سب سے زیادہ ہے وہ تیلوں میں ہے چار پانچ طرح کے پروٹین ہے سبھی تیلوں میں اب باس نکال دیا تو پروٹین نکل گیا اور چپ چپاپن نکال دیا تو اس کا جو فیٹی ایسید ہے وہ گائیب اب یہ دونوں ہی چیزیں گائیب ہو گئیں تو تیل نہیں رہا وہ پانی ہے ایک طرح سے اس لیے باغوٹ جی نے سوتر لکھا کہ جندگی بھر وات کی چکتسہ اگر آپ کو کرنی پڑ جائے تو بہتر ہے کہ آپ شد تیل کھائیں تو وات کی چکتسہ ہی نہ کرنی پڑے اور میں نے آپ کو سب سے پہلے دن بتایا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ روگ وات کے ہی ہیں سب سے زیادہ روگ یہ گھٹنے دکھنا سے لے کر کمر دکھنا ہڈیوں میں درد یہ وات کے تو روگ ہیں سب سے خطرناک بات کا روگ ہے ہرٹ اٹیک برین کا ڈیمیج ہو جانا سب سے خطرناک بات کا روگ ہے پیرلیسس پھر میں نے دیکھنا شروع کیا کہ ہندوستان میں یہ ریفائن تیل کب سے آئے آسے پچاس سال پہلے تو کوئی جانتا نہیں تھا کہ ریفائن تیل کیا ہوتا ہے یہ پچھلے 20-25 ورشوں میں آئے ہیں ریفائن تیل کچھ کمپنیاں نکلی اس دیش میں کچھ ویدیشوں سے آئیں کچھ ہندوستانی کمپنیاں دونوں نے مل کر ریفائن تیل کا چکر چلایا ریفائن تیل بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے اب یہ بہت اچھا انہوں نے کہا کسی نے مانا نہیں تو ڈاکٹروں سے کہلوایا بہت بڑے بڑے ڈاکٹروں سے کہلوایا ان ڈاکٹروں کے ساتھ میں نے جب وارتائیں کرنا شروع کیا خاص کر بمبئی کے کچھ ڈاکٹروں کو کا ہی کھانا یہ کیوں نہیں کہتے تیل مونگفلی کا ہی کھانا یہ سفولہ کہاں سے آ گیا تو وہ ڈاکٹر تو نہیں بتاتے لیکن ان کی پتنیاں بتاتی ہیں کہ وہ سفولہ والا آتا ہے نا تو ڈاکٹر صاحب کو کبھی ریفریس ریٹر دے جاتا ہے کبھی ٹیلیویزن دے جاتا ہے کبھی ڈاکٹر صاحب اور مجھے ملا کے نیپال کی یادرہ کرا دیتا ہے کبھی ہمارے بچوں کے ساتھ ہم کو افریقہ کی سفاری دکھا دیتا ہے تو یہ ہے چکر سارا کہ ایک طرح سے کک بیک ڈاکٹر صاحب کو پرتیخ اور پروک شروع سے مل رہی ہے اس لئے ڈاکٹر صاحب بار بار کہہ رہے کہ یہ سفولہ کا تیل کھانا اور یہ سفولہ کا تیل ہم نے لے کے ٹیسٹ کیا لیبوریٹری میں سورج مکھی کا تیل جو الگ الگ برینڈ کا ہے وہ ٹیسٹ کیا لیبوریٹری میں دلی میں All India Institute of Medical Sciences کے کئی ڈاکٹروں کو اس میں انٹرسٹ ہوا کہ بات تو یہ گہری ہے اس پہ کام کر کے دیکھنا چاہئے تو وہ ڈاکٹروں نے جو کچھ بھی نکال کے دیا ہے ریسرچ کے روپ میں ہے تو بہت موٹا حصہ اگر بات کروں تو بہت دن بھی جائیں گے اس کا نسکرش ایک واقعے میں بتا دیتا ہوں کہ تیل میں جیسے ہی آپ باس کو نکالیں گے اور اس کا چپ چپ آپن ہٹائیں گے وہ تیل ہی نہیں رہتا تیل کے سارے مہتپون گھٹک نکل جاتے ہیں اور ڈبل ریفائنڈ میں تو کچھ بھی نہیں بچتا ڈبل ریفائنڈ تو بلکل چھوچ ہے کچھ ہے ہی نہیں اس میں اور آپ اس کو کھا رہے ہیں تو تیل کے مادھیم سے شریر کو جو کچھ چاہیے وہ ملتا نہیں آپ بولیں گے تیل کے مادھیم سے ہمارے شریر کو کیا ملتا ہے میں بار بار ایک شبد پہ آپ کو دھیان لائیا HDL High Density Lipoprotein یہ تیلوں میں سے ہی آتا ہے آپ کے شریر میں ویسے تو یہ لیور میں بنتا ہے لیکن تیل کھائیں تب کھائیں گے نہیں تو بنے گا نہیں ہے تو شد تیل آپ کھائیں تو آپ کے لیور کی مدد سے HDL آپ کے شریر میں بہترین استطی میں رہے اور یہ HDL ہی ہے جو آج کی ریسرچ بتاتی ہے جو وات کو کنٹرول کر سکتا ہے HDL ہی ہے تو آدھونک ویجیان کا یہ HDL اور ساڑھے تین ہزار سال پہلے کے ویجیان باغوٹ چکتسہ کا تیل یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں تو آپ شد تیل کھائیں تو HDL اچھا رہے HDL اچھا رہے جندگی میں ہر ٹھٹیک آنے کی کوئی سمبھاونہ نہیں آپ نسنگ کچھ اپنا جیون بتائیے پھر ایک اور مہتو کی بات ہم نے ہمارے کچھ دوست لوگ ہیں اس ابھیان میں جڑے ہوئے ان کے اوپر ایکسپریمنٹ کیے خاص کر 36 گڑ میں ہمارے کچھ مطر ہیں میں نے کہا بھائی آپ ایسا کرو چکتسہ کرنی ہے تو باغ بھٹکی کرو ہاں ٹھیک کہ کریں گے تم ڈاکٹر بند کر دو ہاں بند کر دیں گے تو ایسے ہم میں کچھ ہمارے دوست اکٹھے کیے جن کو بہت زیادہ سمسیہ ہے کولیسٹرول کی بہت زیادہ سمسیہ ہے ٹرائی گلیس رائٹ کی بہت زیادہ سمسیہ ہے ہائی بی پی کی ایسے کچھ لوگ اکٹھے کیے اور 36 گڑ میں یہ اس لیے کیا کہ 36 گڑ بھارت میں ایسا ایک راجے ہے جہاں شد تیل ابھی بھی ملتا ہے گاؤں گاؤں میں تیل نکالنے والی گھانیاں ہیں آسانی سے تیل اپلبد ہیں اور آسانی سے سرسوں بھی اپلبد ہیں مونگفلی بھی اپلبد ہیں تو وہاں کرنے کا یہ ایک ہی پریوجن تھا اور یہ لگ بھگ ہم تین ساڑے تین سال سے کر رہے ہیں ابھی بھی یہ چالو ہے ہمارا کام بند نہیں ہوا ہے تو وہاں ہم نے جن جن لوگوں کو شد تیل پر لایا ان کا یہ بند کرا دیا ریفائنڈ اور ڈبل ریفائنڈ اور شد تیل پر وہ آتے گئے آتے گئے ابھی ان کی استثیت یہ ہے کہ جب ہم ان کو ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں اور پرانی ریپورٹ لے کے جاتے ہیں کہ دیکھو تین سال پہلے ان کی یہ ریپورٹ تھی کولیسٹرول اتنا ٹرائی گلیس رائیڈ اتنا یہ اتنا یہ اتنا تو ڈاکٹر کہتا یہ ریپورٹ میں تو آٹھ دن کی زیادہ جنڈہ نہیں رہنا چاہیے ہر کٹیک آنا ہی چاہیے اور مرنا ہی چاہیے لیکن آپ بچے کیسے ہیں تو اب ریپورٹ یہ دیکھ لو آج کی ریپورٹ ان کو دکھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میریکل ہے یہ میریکل کچھ نہیں ہے چمتکار کچھ نہیں بس ایک ہی ہے کہ شد تیل کھایا انہوں نے اور جو تیل کے گھٹک ہوتے ہیں وہ بھرپور ماترہ میں ان کے شریر کو ملے اس لیے ان کے ٹرائی گلیس رائیڈ لیول کم ہوئے کولیسٹرول لیول معنی ویل ڈی 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 ڈ ایڈ ڈی ڈی ڈ کولیسٹرول لیول کم ہوئے ایچ ڈی ڈی ڈ ان کا بہت تیجی سے بڑھا بلڈ پریشر ان کا اپنی آف کم ہوا ہرٹ اٹک آنے کی جو کنڈیشن بنی ہوئی تھی وہ پوری طرح سے ختم ہوئی اور اب اتنا کام کرنے کے بعد مجھے یہ کانفیڈنس ہو گیا ہے کہ ان میں سے دو ہمارے کارے کرتا تو ایسے ہیں جن کو ہرٹ میں بھینکر بلوکیج تھے ابھی چیک کرائیں گے تو وہ بلوکیج بھی نہیں ملیں گے یہ آیا ریپورٹ اور بھاگ بھٹی جی کا دیکھ کر پھر میں نے دیکھنا شروع کیا آپ بھی جب آپ پرانی چیزیں یاد کریے 20 سال پہلے کی 25 سال پہلے کی تو ہمارے گھروں میں بہت ساری چیزوں میں بہت بار تیل کا اپیوگ ہوتا تھا اور تیل کے ساتھ گھی کا اپیوگ تو اور بھی زیادہ ہوتا تھا تیل اور گھی ایک ہی کٹیگری مان لیں آدھلک بھگیان کے حساب سے ویسے آئیر وید کے حساب سے دونوں الگ کٹیگری ہیں لیکن ایک منٹ کے لیے مان لیں ہم کتنے بار ہم گھی کا اپیوگ کرتے تھے گھروں میں شیرہ بنا رہے ہیں حلوہ بنا رہے ہیں بینا گھی کے بن نہیں رہا ہے دال میں گھی کھا رہے ہیں روٹیوں پہ گھی کھا رہے ہیں سبجیوں میں گھی کھا رہے ہیں اور پھر سبجیاں تیل میں بنا رہے ہیں آپ جانا کلپنا تو کریے کتنی جگہ تیل 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 کتنی جگہ گھی 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 اور چالیس سال پہلے میں نے تو نہیں سنا پتا نہیں آپ نے سنا میرے پتا جی کو میں پوچھتا ہوں کہ کتنے ہرٹ اٹیک ہوتے تھے تو میرے پتا جی کہتے ہیں اپنے پریوار میں تو ایک بھی نہیں ہوا شاید آپ چالیس سال پہلے کے اپنے پریواروں کو دیکھیں تو آپ کو بھی پتا چلے گا کسی کو نہیں ہوا تو جب اتنا ہم تیل اور گھی اپیوک کر رہے تھے اپنے بینک جیون میں ہم کو ہرٹ اٹیک نہیں ہو رہے تھے یہ پچھلے دس بارے ورشوں میں کیا ایسا ہو گیا جو اتنے ہرٹ اٹیک ہو رہے ہیں فرسوں کسی نے مجھے کہا کہ سترے سال کے بچے نے ہرٹ کا آپریشن کرایا ابھی یہاں چننے میں اپولو میں یا پتا نہیں کہا اب سترے سال کی عمر میں آپ کو بائی پاس کروانا پڑے انجیو پلاسٹی کرانی پڑے یہ تو دکھت اسکتی ہے اور یہ دکھت اسکتی بہت دن سمجھنے کے بعد پیدا ہوئی ہے ریفائنڈ تیلوں سے دبل ریفائنڈ تیلوں سے تو بھاگ بٹ ستر کے انسار آج میں آپ کو بنتی کرتا ہوں کہ جندگی بھر بات کی بیماریوں سے اگر بچنا ہے آپ کو تو تیل شد کھائیے تیل ایک دم شد کھائیے اب آپ کا ترنت اگلا پرشن آئے گا جی چننے میں ملتا نہیں دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جب ریفائنڈ اور ڈبل ریفائنڈ تیل بک سکتا ہے تو شد تیل بھی یہی ملے گا آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اگر آپ ہی آج سنکلب کر لیں کہ ہم تو شد تیل ہی کھائیں گے کل سے دیکھنا بہت ساری یہاں آئل ملے لگ جائیں گے تیل نکالنے والی ملے لگ جائیں گے اور اب گھانی لگانا بہت ہی آسان ہے پہلے ایک جمانہ تھا جب گھانی لگاؤ تو خرچہ بہت ہوتا تھا اب تو بیس پچیس ہزار روپے کی چھوٹی مشین آتی ہے اور اسی مشین میں سب طرح کے تیل نکال سکتے ہیں الگ الگ مشین بھی لگانے کی ضرورت نہیں آپ چاہیں تو گھانی بھی لگا سکتے ہیں وہ تو اٹھارہ بیس ہزار کی ہی آتی ہے بیل سے چلنے والی گھانی وہ اب مہنگی نہیں رہ گئی ہے اور بہت آسانی سے تیل نکال آتا ہے تو اس لیے آپ تیل شد کی طرف بڑھ جائیے اور میں آپ کو جو ریسرچ کہتی ہے وہ کہہ رہا ہوں کہ جس تیل میں چپ چپاپن جتنا زیادہ ہوگا وہ آپ کے لیے اتنا ہی اپیوگی ہے جس تیل میں باس جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنی ہی اپیوگی ہے سرسوں کے تیل کے بارے میں سارے ڈاکٹرز آل انڈیا انسیٹیوٹ کے جو ریسرچ کر چکے ہیں وہ یہ کہتے ہیں سرسوں کے تیل کا ڈببہ مہو پہ لگاؤ اور جو آنکھ میں سے آنسو ترنت نہ نکلیں تو سمجھ لو وہ نکلی ہے اس کی اتنی تیج باس آئے گی کہ ہاں سے آنسو نکلی آئیں گے ناک چلنا آپ کی شروع ہوئی جائے گی وہ کہتے ہیں وہ اس کے شددتہ کی گارنٹی ہے تو آپ اس کو اپنے جیون میں دھیان رکھیں واد کے روکوں کو جیون بھر چکتسہ کرنی ہے تو تیل کی مدد سے ہی سب سے زیادہ اپیوگی ہے اور تیل کھانے کے طریقے آپ سب جانتے ہیں انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سب جی میں کتنا تیل ڈالنا دالوں میں یا آپ کے دوسرے بھوجن پکوانوں میں تیلوں کا کس طرح سے اپیوگ کرنا میں نے یہ دیکھا ہندوستان میں کہ ہمارے یہاں تیج تیوہار ہوتے ہیں اور ہر تیج تیوہار میں کچھ خاص طرح کے وینجن اور پکوان بنتے ہیں میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ خاص طرح کے تیوہار میں کچھ خاص طرح کا تیل اپیوگ ہو رہا ہے دوسرے طرح کے تیوہاروں میں دوسرے طرح کا تیلو کیوں گھو رہا ہے اس کے پیچھے بڑا سائنس ہے بہت بڑا سائنس ہے بہت بڑا وگیان وہ وگیان یہ ہے کہ جیسے مان لیجے ہولی کے آس پاس کے تیوہار چہتر کے مہینے کے تیوہار فاغن اور چہتر کے مہینے کے تیوہار اب فاغن اور چہتر کے مہینے کے تیوہاروں میں جو جو پکوان بن رہے ہیں آپ ان پر اگر نظر ڈالیں تو وہ اس موسم کے حساب سے بہت ہی انکول ہے دیوالی کے آس پاس کے جو تیوج تیوہار ہیں نومبر دسمبر کے یا اکٹوبر نومبر کے ان میں جو پکوان بن رہے ہیں وہ خاص طرح کے پروپریشن ہیں بہت گہا گیا گیا کبھی موقع ملنا تو اس پہ الگ سے ہی بات کروں گا کہ تیوہاروں میں پکائے جانے والے جو وینجن ہیں وہ ہمارے شریر کو کس طرح کی مدد کر رہے ہیں ہمارے ویگیانکوں نے معنی مہرشیوں نے یہ دیکھا کہ جیون کے دنوں میں اگر تھنڈ کے دن ہے تو شریر میں کیا پرکوب جادہ ہے ورسات کے دن ہے تو شریر میں کیا پرکوب جادہ ہے گرمی کے دن ہے تو شریر میں کون سا پرکوب جادہ ہے پرکوب مانے واتفی تکف یہ تین ہی طرح کے تو ان کو سیمت رکھنے کے لیے کون سی چیزیں پرکرتی نے دیئے ہیں تو وینجنوں میں وہی چیزیں ڈالی گئی ہیں جیسے اب میں آپ کو تھوڑا اور اس پشت کرتا ہوں یہ بات امورت ہے لیکن اب تھوڑی مورت کرتا سردی کے دنوں میں جتنے بھی تیوہار آپ مناتے ہیں یا جتنے بھی تیوہاروں میں آپ اپنے جیون کو لگاتے ہیں یہ سب تیوہاروں میں آپ دیکھو بھوجن جادہ سے جادہ آپ کے حساب سے گرشت ہوتا ہے پرپریشن کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں جیسے آپ تل کھا رہے ہیں سردی کے دنوں میں بھرپور تل کھایا جاتا ہے اور تل کے طرح طرح کے وینجن بنائے جاتے ہیں اگر آپ گجرات میں رہتے ہیں تو اڑدیا کھایا جاتا ہے دنیا کا اس سے اچھا شاید کوئی پکوان نہ ہو اڑدیا جس کو کہا جاتا ہے اڑت کی ران کا بنتا ہے ایسے ہی راجستان کے کچھ علاقوں میں بشش پکوان ہے ایسے اتر پردیش کے علاقوں میں کچھ پکوان ہے لیکن اگر محسوس کریں تو یہ سب بھاری ہیں گرود تو ہے اس میں بھاگ بٹی جی نے ایک شب دستعمال کیا گرود تو والے پدار بھاری ہیں آسانی سے نہیں پچھتے دیرے دیرے پچھتے اڑتیا تو آسانی سے نہیں پچھے گا تلچی چیزیں بھی آسانی سے نہیں پچھنے والی ہیں لیکن جن دنوں میں ہم یہ کھا رہے ہیں ان دنوں میں شریر کے لیے یہی اچھا ہے کہ کوئی چیز آسانی سے نہ پچھے دیرے دیرے پچھے دیر میں پچھے کیوں اب یہ تھنڈی کے دن ہوتے ہیں تو تھنڈی کے دنوں میں شریر میں پت جو ہے نا تھوڑا کم ہوتا ہے پت تھوڑا کم ہوگا بات زیادہ بڑھا ہوا رہے گا اور کف سب سے زیادہ بڑھا ہوا رہے گا تھنڈ کے دنوں اب کف سب سے زیادہ بڑھا ہوا ہے تو کف کا اثر ہماری جٹھر اگنی پر ہے اب کف کا اثر جٹھر اگنی پر ہے تو جٹھر اگنی بھی تھوڑی کم رہتی ہے تھوڑی جو گرمیوں کے دنوں میں وہ بھڑکتی ہے اتنی نہیں ہوتی تو اگر آپ کی جٹھر اگنی کچھ کم ہے کف کے پربھاؤ میں ہے تو آپ بھوجن بھی ایسے کھائیے جو ترنت پچنے والے نہیں ہیں دھیرے دھیرے پچنے والے ہیں تاکہ جٹھر اگنی اس کے ساتھ میل کر لے اپنی گتی کا ایسے سمجھ لو جٹھر کی گتی کم ہوتی ہے تو کھایا جانے والا کھانا بھی کم گتی سے پچنے والا ہو تو بہت اچھا ہے تو سوش سمجھ کر یہ تیہ کیا گیا کہ سردی کے دنوں میں تل ہی کھانا ہے سردی کے دنوں میں مونگفلی کھانی ہے سردی کے دنوں میں گڑھ کھانا ہے سردی کے دنوں میں گھی سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے اور آپ نے اکثر ویڈیوں سے سنا ہوگا سہت بنانی ہے تو یہی دن سب سے اچھے ہیں بہنے کھوپ اچھا اچھا کھاؤ اور بھگوان کا دیا ہوا بھی ان مہینوں میں بھرپور ہوتا ہے تل بھی انہی مہینوں میں آتے ہیں نا وہ جو گروت والا ہے گروت والا وہ جو تھوڑا دھیرے 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 پچھتا ہے تو کتنا بڑا میل بٹھا کر ہمارے لوگوں نے ہمارے وینجنوں کو تیوہاروں کے ساتھ جوڑا گرمی کے دنوں میں اُلٹا ہوتا ہے گرمی کے دنوں میں آپ کا پت بھڑکتا ہے بہنی اگنی تیو رہے تو آپ ایسا کھانا کھاؤ جو جلدی حجم ہو جائے بارش کے دنوں میں سم رہتا ہے پت تو جو ہے بہت ہی کم ہوتا ہے تو بارش کے دنوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائیہ سب سے ہلکا کھانا کھاؤ بارش کے دنوں میں کیونکہ پت تو اس سمیں سب سے کم ہے اور کئی بار تو کہتے ہیں جی ایک ہی بار کھالو تو اچھا ہے بارش کے دنوں میں اور جہن سماج والے تو جانتے ہیں کہ بارش کے دنوں کے کھانے میں بہت رسٹرکشن ہے کیوں جی ایسا کھانا تو آپ کھائی نہیں سکتے جس میں پانی بہت ہو کیونکہ شریر میں ہی پانی بہت ہوتا ہے پرکرتی کے حساب سے شریر چلتا ہے تو بارش کے دنوں میں اکثر آپ نے سنا ہے جین سادو سنتوں کے موزے کہ ہرہ پتی کا سبجی مت کھاؤ ہرہ سبجیاں مت کھاؤ یہ وغیرہ وغیرہ ہرے پتی کی سبجیاں بہت پانی بھری بھی پانی شریر میں ہی پہلے سے زیادہ ہے کیونکہ بارش میں نمی زیادہ ہے تو آپ زیادہ پانی کے شکار ہوں گے زیادہ پانی بھی اچھا نہیں ہے کم پانی بھی اچھا نہیں ہے تو اس لیے سادو سنت جو کہتے ہیں وہ بھی کچھ ویجیان کے آدھار پہ کہتے ہیں بس انتر اتنی ہے کہ ہمارے دماغ میں کیوں اتنا گہرا گھوسا ہوا ہے کہ جب تک کیوں explain کوئی نہیں کرتا ہم نہ اس کی بات سنتے ہیں نہ مانتے تو اپنے دیش میں باغ بھٹی جی کے انسار بات کی چکتا جندگی بھر اچھی رہے آپ کی دوستو اگر آپ کو اگر آپ کو اس ویڈیو سے ذرا سا بھی نولیج ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا شیئر اون سبھی دوستو کو کیجئے گا جن کو اس ویڈیو سے نیو نولیج سیکھنے ملے ہمارے آنے والے نیو ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ہمارا ویڈیو آن تک دیکھنے کے لیے آپ سبی کا دل سے پریم پوروک بہت بہت دانیواد